اٹھارویں ترمیم ایک ایسے وقت میں اس کا ذکر سامنے آیا ہے جب ہم اپنی سروائیول کی قوم جنگ لڑ رہی ہے کہ ہم نے قوم کو بچانا کیسے لوگوں کو زندہ کیسے رکھنا ہے فائننس کیسے کرنا ہے بھوکے کو کھانا کیسے دینا ہے اس میں اٹھارویں ترمیم کہاں سے آگئی دیکھیں یہ غیر سیاسی غیر سنجیدہ رویہ جو ہے یہ حکومت کا پچھلے اٹھارہ ماہ یا دو سال سے ہر ایشو پہ رہا ہے اس ایشو پہ بھی ساری دنیا نے کہا ساری دنیا کا طریقہ کاری یہ رہا کہ قومی یکجیتی جو ہے وہ پیدا کی جائے یہ اس طرف نہیں آئے بلکہ جب باقی سیاسی جماعتوں نے جس میں دونوں بڑی جماعتیں جو پی ایم ایل این اور پی پیس پارٹی ہے ان کی قیادر نے جب اس طرح کی بات کی بھی تو انہوں نے آگے سے اس کا بڑا جو ہے وہ نامناسب جو ہے وہ جواب دیا اچھا اب اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جو وزراء ہیں اور خاص طور پر عصد عمر صاحب جو اس وقت نیکس ٹو پرائیم میسٹر کا کموبی شروع ادا کر رہے ہیں انہیں ضرورت کیا پڑی کہ وہ اس ایشو کو جو ہے وہ انڈر ڈسکشن لے آئے کیا انہیں سمجھ ہے کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس کے طرح سوہ کے قریب طرح امیم ہوئی کیا میرا خیال ہے کہ یہ ایشو اتنا غیر اہم نہیں ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہ ہو کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عذر پیش کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی فینانس بڑے کم رہ گئے ہیں مرکز کے پاس تو بھئی مرکز جو ہے صوبوں کو جو خود مختیاری یا جو آپ کہلیں کہ یعنی اختیار انہوں میں با اختیار بنایا ہے انہیں ابھی انہیں اور با اختیار بنائے جانے کی ضرورت ہے اگر آپ فیڈریشن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں یہ اٹھوارمی ترمیم وہ بلیسنگ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے پینسٹھ سال سے یا ساٹھ سال سے کبھی گریٹر بلوچستان کبھی پختونخواہ کبھی سندو دیش یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے یہ باتیں بلند ہوتی رہتی تھی آوازیں آتی رہتی تھی لیکن اٹھارمی ترمیم کے بعد یہ آوازیں جو ہیں یہ آنا کم ہوئی ہیں تو اگر آپ فیڈریشن کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ صوبوں کو ان چاروں اقائیوں کو اور زیادہ بے اختیار کریں رہی بات کہ جی فنانس نہیں رہے مرکز کے پاس بھئی جو ٹیکسز ہیں اس کا سارا نظام تو مرکز کے پاس ہے یا تو پھر آپ یہ کریں نا کہ اپنا حصہ مقرر کرنے اور یہ اختیار صوبوں کو دے دیں اور صوبوں سے جو ہے وہ پھر اپنا حصہ جو ہے وہ آپ بصول کر لیا کریں سارا اختیار آپ کے پاس ہے جو بڑے ٹیکسز ہیں وہ وفاق کا اختیار ہے تو بھئی آپ اس اختیار کو بہتر طور پر جو ہے وہ استعمال کریں آپ کی جو ٹیکس ریشو ہے وہ انکم ٹیکس لے لیں وہ ایکسائز ٹیکس لے لیں وہ آپ سیلز ٹیکس لے لیں تمام ٹیکس لے لیں جو دنیا میں جو اس کا یعنی ریشو ہے آپ اس سے کہیں جو ہے وہ نیچے ہیں آپ اس کو بڑھائیں آپ اگر یہی جو ہے سورسز ہم چھوڑے تھے تقریباً چار ہزار عرب کے اوپر ہمیں ملا تھا تقریباً انیس سو دو ہزار کے اوپر ڈبل کیا تھا پاس آب میں ہم نے ڈبل کیا اچھا اب یہ اس وقت کہتے رہیں کہ جو ہم آٹھ ہزار کر دیں گے یہ آٹھ ہزار چھوڑیں یہ چھے ہزار کر دیں تو پھر کہاں ہم رہتی ہے کمی نہ ڈیفینس کے لیے کمی رہتی ہے نہ کسی وفاقی خرچے کے لیے کمی رہتی ہے سارا کچھ ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پچھلا سال تاریخ کا پہلا سال تھا جو وزراء کی جو اکنومک ٹیم ہے پاکستان تحرک کے انصاف کی اس کی شدید نالاکی کے سبب ٹیکس ریونیو اس سے ایک سال پہلے سے ہم نے کم اکٹے کیا اور اس سال بھی کم ہونا تھا ان کمپیٹنس کوئی ماننے پر تیار نہیں ہے کہ چھس سو ارب کا جو ریونیو شورٹ فال ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ ان کو بھی پتا نہیں ہے اور اس سال اور کم ہونا تھا کیونکہ انہوں نے ایکانومی جو ہے اس کو تو بالکل انہوں نے جامت کر دیا تھا